کیا جوانوں کی گمراہی کے بیچے والدین کا بھی کوئی ہاتھ ہے مطلب ہے کہ والدین اگر اپنی زندگی کے اندر جو ہے گناہوں میں تھے تو اس کی وجہ سے بھی کوئی مطلب ان کوئی اولاد کی پر افیکٹ ہوتا ہے میں حرام کمائی اس طرف نہیں جا رہا میں صرف ویسے ہی کہ ایک والد ہے اس کو پروائی نہیں دین کی بس نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا باقی اور کچھ بھی نہیں اور باقی گناہوں کے اندر بھی ہے اس کی زندگی کیا اس کی وجہ سے اس کی اولاد بھی گنہگار ہوگی ایسا بھی کچھ افیکٹ ہوتا ہے سوسائیٹی اور معاشرے کا اثر انسان کے زندگی پر ہوتا ہے جس طرح کی سوسائیٹی جس طرح کی مجلس جس طرح کا اس کو محاول ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مولودن اللہ ویولد وعلی الفطرہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَصْرَانِهِ اَوْ يُمَجْجِسَانِهِ اس کے ماں باق اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو تو یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جوانوں کی زندگی میں تباہی کا سبب ان کی جوانی میں تباہی کا سبب جہاں اور بہت سارے عوارض ہوتے ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی جو گریلو زندگی ہے وہ صحیح نہ ہونا ماں باپ سے اولاد سیکھتی ہیں ایک پوست عام چلی آ رہی ہے آج کل کہ والد ہے یا والدہ ہے تو وہ سجدے کی عارض میں چھوٹے بچے بھی ساتھ جائن والدے سجدے کی عارض تو ادھر یہی لتھا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے سیکھتی ہے محبتیں نفرتیں عبادتیں تو اگر ماں باپ کی زندگی پاکیزہ ہے تو یقیناً اولاد کی زندگی پر اس کا اثر ہوگا اگر ماں باپ کی زندگی پاکیزہ نہیں تو اس کا اثر بھی اولاد پر ہوگا لیکن جہاں وہ مسئول ہیں اولاد کے حوالے سے وہاں بلوغت کے بعد ہر شخص اپنا مسئول خود ہے ہم ٹوٹلی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپی گناہ گار ہیں یقیناً ان کا اثر ہے وہ سبب ہیں لیکن جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود مکلف ہو جاتا ہے عبادت کا پھر اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ تزول قدم اپنی آدم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں اس آدمی کی پرسنت زندگی کے بارے میں فرمایا ہے نہ کہ یہ ایک والدین سے والدین سے پوچھا جائے گا تم میں سے ہر شخص ایک حاکم ہے اور اس کو اپنی رعایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا وَالْرَجُلُ رَاعِن فِي بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْعُونَ عَنْ آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے اس سے اس سے پوچھا جائے گا وَالْمَرَعَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا عورت بھی اپنے خامن کے گھر کی ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تُو نے خامن کے اولاد کی تربیت کیسے کی باپ کو پوچھا جائے گا تُو نے کمائی کس طرح کی اگر اچھے آپ نے کہا ہے میں حلال کمائی کی طرح دیکھیں وارد مسعور ہیں اثر ہوگا اس پر کمائی کا بھی اثر ہوگا اس کی اپنی گریدیو زندگی کا بھی اثر ہوگا تو والدین سے پوچھا جائے گا والدین سبب ہیں اس میں